کرنل انام صاحب سے بھی میں انپوٹ لینا چاہوں گے پھر ہم نے وقفے کی طرف جانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انکنڈیشنل پارڈن یعنی مافی بھی کوئی نہ کوئی حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروینشل گورنمنٹ ہو وہ دے سکتی ہے یہ بالکل ایسی طرح ہے امریکہ میں جو قانون ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا لاسٹ یر ہوتا ہے آخری سال میں امریکن پریزیڈنٹ وہ جتنے کیسز ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ پارڈن کرنا چاہتی ہے وہ سارے کیس ان کو پٹ اپ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ سب کو پارڈن کر دیتا ہے جتنے کیس آتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا ہماری گورنمنٹ سے اور انہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی کا کیس کے بارے میں ان کے ایک ساب کٹار نہیں جنرل پاکستان میں آئے اور انہیں ریکویسٹ کی پاکستان گورنمنٹ سے کہ آپ کم از کم ایک ریکویسٹ بھیجیں ہمارے پریزیڈنٹ کو ریمیٹ کرے اور اب اینڈ کی اوپر جب اوبامہ جائیں گے وہ ریمیٹ کر دیں گے لیکن ہماری طرف سے کسی گورنمنٹ نے یہ جورت نہیں کی کہ وہ ایک ریکویسٹ ریٹن بھیجتے ایون نہ خمیہ صاحب نہ خان صاحب اگر وہ ریٹن ریکویسٹ بھیجی جاتی اس پر میں کچھ کہنا چاہتی جی جی اشتر صاحب ان کی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صورت میں کرنے کو تیار ہیں جب آپ ہمارے ایک صاحب کو جو ہے ان کو آپ چھوڑ دیں جی ایسے ہی وہ سر افریدی صاحب کا ایشو آپ کی بات درست ہے لیکن افریدی صاحب کا ایشو بہت بعد میں آیا تھا اس سے پہلے کیونکہ ڈاکٹر آفیہ صاحبہ کو اس سے پہلے صدا ہو گئی تھی اس وقت انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ لیکن ہماری طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا آج بھی ہم اگر بھیجیں تو وہ اس کی سزار ماف ہو جائے گی ڈاکٹر صاحبہ کی جی اشتر صاحب ایرک ہولڈر سے میں خود ملاتا ان کی کچھ کنڈیشنز تھی جو کہ میں بتا نہیں سکتا پرنہ سائیفر کا کیس مجھ پر بن جائے گا اچھا مگر یہ تو آپ کنفرم کر رہے ہیں نا کہ شکیل افریدی کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ شکیل افریدی کو ماف کر دیں گے جس کو اکیوز مطلب ملوث تو وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کے کیس میں تھے مگر ان کے اوپر اور کچھ جو ہے ایکیوزیشنز ہیں وہ بلکل الگ ہیں لگائی گئی ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے شاید یہ کہا تھا کہ اگر آپ ان کو ماف کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم آفیہ صدیقی کو بھی پارڈن کر دیں گے پارڈن بہت انٹریسٹنگ بہت ہی دلچسپ گفت کو ہو رہے ہیں پارڈن تو مریضے ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے نا وزیراعظم اور صدر مختلف جنہوں پر مختلف حقار نہیں سر ہوتا ہے مگر مگر میں پارڈن تو کرتے ہیں میں تو یہ میرا تو مجھے میں آج سٹینڈ کریکٹڈ اشتر صاحب جیسے اوالا دماغ نے جو بڑے وکیل ہم وہ کہہ رہا ہے ہمارے اساتحزہ میں ہے میں تو ان کی بات سنکے میں تو مطمئن لیکن یہ سوال بہرحال ہے کہ اگر حکومتوں کو ہن لامان لیمٹیڈ پار دے دیں تو پھر تو جس کو چاہے اپنے ان کے کارکنوں کو ان کے ریڈروں کو سزائے ہوتی ہے وہ معافیاں دیتے ہیں